اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں گے اپنی پیملیز کے ساتھ خوش و قرم زندگے گزار رہی ہوں گے میں ہوں سارا اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سارا کیچھران ویلوگ جہاں پہ میں بناتی ہوں آپ لوگ کے لیے ڈیپرنٹ ریسپی آج کی ریسپی میں میں بنا رہی ہوں تواکیمہ جو کہ آپ کو کافی اچھی لگے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تواکیمہ یعنی کہ ٹکا ٹک بنانے کے لیے میں یہاں پہ لے دیوں سکس ہنڈر گرام بیف کا کیمہ فائیو ٹیبل سپون آئل جس میں سے ہاف ہم استعمال کریں گے ایک بڑے سائز کی پیاس اس سے میں نے چاپ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر انہیں بھی چاپ کر لیا ہے فائیو ٹیبل سپون دہیں اسے بیٹ کر لیا ہے سپائسز میں نمک ہے وان ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون وان ٹی سپون حلدی کٹہ ہوا دھنیا ہاف ٹیبل سپون کٹہ ہوا زیرہ ہاف ٹیبل سپون ادرک کٹی ہوئی ہاف ٹیبل سپون چار سے پانچ عدد پیسز میں نے لیے تھے لسن کے ان کو چاپ کر لیا ہے تین سے چار عدد سبز مرچے لی تھی ان کو بھی چاپ کر لیا ہے گارنشنگ کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں سلائز میں کٹا ہوا لیمون ایک چھوٹا ٹکڑا لیا تھا میں نے اس کو بھی سلائز میں کٹ لیا ہے ادرک دو عدد سبز مرچے سبز دھنیا ہاف ٹی سپون کالی میوشکہ پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ککنگ کی طرف توا کیمہ تو آپ نے بہت بار بنایا اور کھایا ہوگا آج ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل بہت ہی مزیدار یہ کیمہ جتنی جلدی بنایا جاتا ہے اتنی ہی جلدی کھایا جاتا ہے تو دیر کس بات کی چلی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا ایک قدر توا اور فریم کر لیا آن اور کیمہ کو اچھے سی توا پہ پھلا دیں گے شامل کریں گے پیاز ٹوماٹر نمک لالمشکہ پاورڈر ہلدی لسن اور ادرک سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پہ کیونکہ مٹھن چکن اور بیف یہ سبھی چیزیں بہت جلدی گل جاتی ہیں اور یہ کیمہ ہے تو اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے بہت تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے مکس کریں گے اور چھے سے سات منٹ میں جو ہے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے چھے سے سات منٹ تک کیمے کو ڈھاپ کر پکایا میڈیم فلیم پہ کیمہ یہاں پہ گل چکا ہے ابھی بھی پانی اس میں تھوڑا ہے کیونکہ کیمہ، ٹیماتر اور پیاز کا اپنا پانی ہوتا ہے پانی جب خوشک ہو جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے دہی اور اچھے سے مکس کر لیں گے دہی کو اچھے سے کیمے میں مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے دیں گے کٹا ہوا دھنیا اور زیرا ان کو بھی مکس کر لیں گے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس میں چلی فلیکس جو کی توا کیمہ میں بہت اچھا لگتا ہے اچھے سے سبھی مصالوں کو کیمے کے اندر اچھے سے بیٹ کر لیں گے امسو سوری مجھے ان بڑے سپیچولا یا جو لوہی کی چمچ ان کا نام نہیں آتا اگر آپ کے پاس یہ ہوں تو آپ ان کے ساتھ ان کو اس طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو جس میں میں نے سٹارٹ میں جو چمچ یوز کر رہی تھی چاولو والا چمچ اس سے بھی آپ اس طرح سے کام لے سکتے ہیں دہین کا پانی خوشک ہو چکے ہیں ابھی ہم شامل کر دیں گے تقریباً ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون آئل اور آئل میں چھے سے کیمے کی بھنائی کر لیں گے سکتے ہیں کیمہ اچھے سے بھون چک ہے تین سے چار منٹ ہم نے کیمہ کو اچھے سے بھون لیا ابھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بلکل لانسٹ پہ سبز مرچیں اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا ادرک کالی مرچ غرم مسالہ اور ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ان چمچ کی مدد سے ہم تھوڑا سا بیٹ کریں گے تاکہ سبز مرچیں بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اور کیمہ کے جو پیسیز ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں بہت ہی مزیدار سا تیار ہو چکے ہمارا تواکیمہ اور یہ تواکیمہ تقریباً 15 منٹس میں تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی مزیدار ابھی ہم نے لو فلیم بلکل کر دیا اور 30 سیکنڈ تک اس کو لو فلیم پیچز سے مکس کریں گے فلیم آف کر دیں گے لاسٹ پہ گانشنگ کریں گے دھنیے کی سبز دھنیاں اور سبز مرچوں کے ساتھ اور لیمن کے سلائزز جو ہیں وہ ایٹ کریں گے گرمہ گرم نان چپاتی کے ساتھ کھائیے بہت ہی مزیدار آج کی ریسپی تھی ہوپسو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سار رکھے گا دھیان اور دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں آپ کو کسی اچھی ریسپی میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں